اسلام علیکم سامین و ناظرین امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے خدا کی قدرت اتنی ہماگیر کس طرح ہو سکتی ہے کہ کائنات کے ہر ہر ذرے کا اور ہر انسان کے خیالات اور جذبات و عمال کا علم بھی اسے ہو اس قدرت کے عملی پیرائے کیا ہو سکتے ہیں یہ ہر آقل انسان کے ذہن میں اُبھرنے والا سوال ہے لیکن ہماری تسلی اس طرح کرائی جاتی رہی ہے کہ خدا اور اس کی صفات و قدرت کو ہم نہیں سمجھ سکتے یہ ایک درست بات ہے مگر ایک سوچتا ذہن جو سائنسی بنیاد پر ہر چیز کا جواز تلاش کرتا ہے وہ خدا کے حوالے سے بھی تجسس کا اظہار کرنے میں حق بجانب ہوتا ہے کہ اسے ہر سوال کا مناسب جواب ملے ٹاپک پر چلنے سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس دور کے نوجوان سوچتا ذہن رکھتے ہیں اسی لئے ہر عقیدے کا عقلی جواب طلب بھی کرتے ہیں اور تلاش بھی کیونکہ تجسس بھی اللہ کی تخلیق ہے ہم اپنی عقل سے یہ جاننے کی صحیح تو کر ہی سکتے ہیں کہ خدا کی قدرت کی نویت اور پیرائے کیا ہو سکتے ہیں یاد رکھیں کہ ایسی کھوچ سے ہماری ایمانیات پر زد نہیں پڑتی کیونکہ ہمارا ایمان برغیب ہمیں اللہ کی قدرت پر یقین عطا کرتا ہے مگر عقل کو چین سے بٹانے کے لیے عقلی دلیل بھی ضروری ہے تاکہ وسوسوں کا راستہ بند ہو اس لئے یہاں ہم اللہ کی عظیم و شان قدرت کے پیرائیوں کے فہم اور عقلی تشریح کے لیے دلائل کی تلاش میں جدید سائنسی دریافتوں کی مدد لیتے ہیں ہماری روز مرہ کی زندگی میں تیزی سے داخل ہونے والے کمپیوٹر اور سمارٹ فون نے سوچنے کے اتنے دریچے کھول دیئے ہیں کہ بس دیکھنے والی آنکھ اور سوچنے والے ذہن کی توجہ کی ضرورت ہے انٹرنیٹ یعنی انٹرنیشنل نیٹورک کئی عرب کمپیوٹرز کے مابین رابطے کا عالمی نظام ہے جو انٹرنیٹ پروٹوکول مطلب آئی پی کی بنیاد پر چلتا ہے یعنی ہر کمپیوٹر ایک مخصوص نمبر کا حامل ہوتا ہے سادہ لبزوں میں یہ ایک الیکٹرونک بازار ہے جس میں ہر طرح کی اشیاء خدمات اور تفریحات موجود ہیں یا تفریح اندہ آئی پی نمبر کے ساتھ ایک عرب سے زائد ویب سائٹ کے اتنے وسیع عالمی سسٹم میں تلاش آپس میں رابطے اور معلومات کے حصول کے لیے سرچ سوفٹ ائر بنائے گئے جو عربوں کھربوں ایڈریس یا معلومات میں سے ہماری مطلوبہ معلومات تک رسائی ممکن بناتے ہیں انہیں سرچ انجن کہا جاتا ہے ان میں سب سے مشہور اور برک رفتار گوگل ہے ویب سائٹ نیٹ مارکٹ شیئر کی مارچ دو ہزار سترہ کی رپورٹ کے مطابق روزانہ ساڑھے چھ ارب ویب سرچ میں گوگل کا حصہ ساڑھے چار ارب سے زیادہ ہے گوگل کروم کی انسٹالیشن کے بعد ہمارے کمپیوٹر اور گوگل سروس کا اندیکھا رابطہ قائم ہو جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق گوگل پر ہر سیکنڈ میں اوسطن پچپن ہزار تلاش کے مطالبے آتے ہیں جن کا انتہائی برک رفتاری سے جواب دیا جاتا ہے جس میں ہر سوال کے جواب کی تلاش میں اوسطن اشاریہ دو سیکنڈ میں ہزار کمپیوٹر کا استعمال ہوتا ہے اس سوفٹیئر کی رسائیت کا یہ عالم ہے کہ کسی بھی تلاش پر کسی بورٹ پر ادھورے لکھے سوال کے آگے کے ممکنہ جملے یا ایڈریز بھی یہ ہمارے سامنے لاتا رہتا ہے تاکہ ہمیں آسانی ہو بلکہ آپ کی آواز سے بھی کسی ویب سائٹ کا نام پکاریں تو گوگل پر اس لنگ کو لے آتا ہے ہمارے سمارٹ فون پر گوگل کی گرفت ایسی ہے کہ اگر کھو جائے تو یہ آپ کو نہ صرف اس کی لوکیشن بتا سکتا ہے بلکہ اس کو لوگ کر سکتا ہے اور اس کا ڈیٹا بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے آزمانے کے لیے ابھی کمپیوٹر پر اپنے گوگل اکاؤنٹ پر جا کر اپنے گوگل ریجسٹرڈ انڈرائیڈ موبائل کی تلاش کا آپشن فائنڈ مائی فون لکھیں تو یہ گوگل نقشے پر اس کا مقام ظاہر کر دے گا اور آپ سے آپشن پوچھے گا کہ گھنٹی بجائیں لوگ کریں یا ڈیٹا تلف کر دے مگر آپ صرف گھنٹی بجانے پر اکتفا کریں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ ہر وقت کسی کی نگاہ میں ہیں مائی 2017 میں گوگل نے انکشاف کیا کہ اس کے مہانہ انڈرائیڈ استعمال کرنے والے ڈیوائسز دو بلین تک پہنچ گئی ہیں گوگل ایک سال میں دو ٹریلین یعنی بیس خرب سرچ کرتا ہے اس پر ایک سو تیس خرب ویب پیج انڈیکس ہیں یوٹیوب پر روزانہ ایک ارب گھنٹے کی ویڈیوز دیکھی جاتی ہیں دو ہزار چودہ میں اس کے ڈیٹا سینٹر میں استعمال ہونے والی توانائی امریکہ کے تقریباً تین لاکھ سٹھ سٹھ ہزار گھروں کے استعمال کے برابر تھی گوگل کے تقریباً اٹھتھر ہزار ملازمین ہیں جی میل کو ایک ارب بیس کروڑ افراد استعمال کرتے ہیں کم لوگوں کو علم ہوگا کہ گوگل کا ڈیش بورٹ وہ ڈیٹا بیس ہے جس میں ہر کسٹمر یا یوزر کا ہر طرح کا مکمل ریکارڈ محفوظ ہوتا رہتا ہے اس میں ابتدا سے آج تک کی ہر گوگل ایب پر ہماری آپ کی ہر ہر نکل و حرکت تاریخ اور وقت کے ساتھ محفوظ ہوتی ہے یوٹیوب پر اعلانیاں اور خفیہ نظارے اپنی ہسٹری کے ساتھ محفوظ ہیں اس پر ہماری روز کی ہسٹری ڈیلیٹ کا اثر نہیں ہوتا بلکہ ڈیش بورٹ سے مواد الگ سے تلف کرنا پڑتا ہے سیکنڈ سے بھی کم وقت میں آپ کے سوال اور تلاش کا جواب نگاہوں کے سامنے آنا اب معمول ہے لہٰذا اس پر ہم غور کم کرتے ہیں کیس کی پیچھے سسٹم کیا ہے مارچ دوہزار سولہ میں ایک محتاط رپورٹ کے مطابق دنیا کے مختلف خطوں میں بیس لاکھ سرورز کے پھیلے وسی جال نے گوگل کا اتنا بڑا نظام تخلیق کیا ہے یہ تعداد روز بروز بڑھتی ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ دوہزار گیارہ میں سرورز کی تعداد نو لاکھ تھی گوگل کی کارکردگی ایک عام انسان کے لیے ناقابل یقین ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ہمیں اس کے پیچھے سسٹم کا علم ہے اس لیے یہ ہمارے لیے عجوبہ نہیں رہا گوگل کی مثال سے ثابت ہوا کہ سامنے چلتے کسی بھی بڑے سسٹم کے پیچھے بھی بہت بڑی پلاننگ اور ایک ہماگیر کنٹرول سسٹم ہوتا ہے اب ایک قدم آگے جا کر پورے انٹرنیٹ کے نظام کو دیکھیں کہ کس طرح فیس بک، ٹیوٹر، واتس ایپ، مایکرو سافٹ ایر، اسکائپ، انسٹراغرام وغیرہ اپنے ایسے ہی مربوط نظام کے ساتھ روبائے عمل ہیں سب سے دلچپس اور اہم وائی فائی کا ایک اند دیکھا نظام ہے جو کروڑوں عربوں معلومات لیے ہمارے اطراف غیب میں موجود ہوتا ہے ہم میں سے اکثر اس نظام سے لا تعلق ہی رہتے ہیں مگر جب ہمیں کسی معلومات یا کسی تسکین کی طلب ہوتی ہے تو اس کی بدولت دنیا کی ہر معلومات صحیح یا غلط سیکنڈز میں کمپیوٹر یا سمارٹ فون کی سکرین پر موجود ہوتی ہے اب گوگل کی تشریح کی جائے تو ایک ایسا نظام ہے جو ہر لمحے لاکھوں انسانوں کی بات سن بھی رہا ہے اور جواب بھی دے رہا ہے انہی لمحات میں وہ ہر ہر شخص کے کمپیوٹر کی کلک بھی محفوظ کر رہا ہے گویا فردن فردن سب کے عامال کا ریکارڈ بھی جمع کر رہا ہے وہ سیٹلائٹ سے میپ پر کروڑوں لوگوں کو نہ صرف دنیا کا چپا چپا دکھاتا رہتا ہے بلکہ سمارٹ فون کی نکل و حرکت بھی محفوظ کر رہا ہے کریم اور اوبر سرویسز اس کی مثال ہیں یہ سب کچھ شفاف حقائق ہیں کہ ایک فال نظام بیق وقت کروڑوں انسانوں سے مختلف پیرائیوں میں رابطہ رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے گوگل انسان کی صلاحیت کو اشارہ کرتا ہے کہ اس نے کس طرح ایک برک رفتار سسٹم کی تخلیق کی اس سسٹم کی رکھوالی کرنے اور چلانے والے بھی تقریباً اٹھتر ہزار انسان ہیں جو پسے پردہ اس کا حصہ ہیں گویا یہ ہماگیر سسٹم ظاہر اور باطن میں مربوط پیرائے میں جاری ہے جس پر ایک کنٹرولنگ اتھورٹی ہے سوچنے کی بات یہ ہے کہ گوگل انسان کا بنایا ہوا ایک سسٹم ہے تو بھلا جس ہستی نے انسان کو بنایا وہ کیسے سسٹم کی تخلیق پر قادر نہ ہوگی اس انٹرنیٹ اور سرچ سسٹم کو سمجھ کر ایک قدم آگے بڑھ کر کائنات کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں گوگل کے نظام کی روشنی میں اگر ہم اس کائنات کے نظام کی تشریح کرنا چاہیں تو بہ آسانی بہت سے پہلوں کی وضاحت ہو سکتی ہے اللہ کے نظام جس سسٹم کے تحت چل رہے ہیں ہمیں اس کا فلحال علم نہیں لیکن جدید ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم واضح کرتے ہیں کہ اس سے بڑتر نظام این ممکن ہے یہ بات تو یقینی ہے کہ کوئی سسٹم بغیر پلیننگ کے نہیں بنتا اور ناجاری رہ سکتا ہے اور کائنات بھی ایک سسٹم ہے انسان کا اپنے رب سے تعلق ہونا انتظامی ہی نہیں بلکہ فطری ضرورت بھی ہے دنیا کا ہر فرد ایک سمارٹ فون کی طرح کسی روحانی یا انجانی پروٹوکول سے منسلک ہے کائنات وہ سسٹم ہے جس کے دو رخ ہیں ایک طبعی اور دوسرا غیر مرائی لیکن انٹرنیٹ سسٹم کے مقابلے میں اس کائناتی نظام میں منفرد بات یہ ہے کہ اس کا یہاں پر معقوس یا الٹ اطلاق ہے انٹرنیٹ پر ہم غیر مرائی ماحول وائی فائی سے منسلک ہوتے ہیں اور طبعی فنکشنل رخ ہم سے اوجھل اور کہیں دور ہوتا ہے جبکہ کائناتی ماحول میں ہم طبعی ماحول میں ہوتے ہیں جبکہ اس کا فنکشنل نظام غیر مرائی اور ہمارے حواظ سے اوجھل ہے کہ اس میں فطری قوانین، توانائیاں اور قوتیں شامل ہیں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہر نظام مربوط منصوبہ بندی سے لاغو ہوتا ہے مگر اس کی روانی میں مختلف کارندوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جس طرح گوگل کے نظام کا خالق باہر رہ کر ایک عظیم سسٹم کو روا رکھتا ہے غالباً ایسا ہی کوئی نظام ہے کہ اللہ اس سسٹم سے باہر رہ کر کائنات میں زندگی روا دوار رکھے ہوئے ہیں رب سے ایمانی تعلق کیا ہے؟ گوگل کے اپنے فون انڈروائیڈ کے بلٹن سسٹم سے لیس ہوتے ہیں جس میں اپنا جی میل ڈال کر آپ گوگل کے سروس سے منسلک ہو جاتے ہیں بلکل اسی طرح ہر انسان خدا کے بارے میں ایک بلٹن فطری تجسس لے کر پیدا ہوتا ہے جو ہماری روح میں ہے اور محض اس کا اقرار اس کا رابطہ رب سے قائم کرنے کے پیرائے زندہ کر دیتا ہے یہاں غور طلب یہ نکتہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کے محول یا نظام سے تعلق اسی وقت قائم کر پاتے ہیں جب ہم اس کے فنکشنل طبعی رخ سے ہم آہنگ کوئی طبعی ڈیوائس استعمال کرتے ہیں جیسا کہ کمپیوٹر اور سمارٹ فون اپنی ہم آہنگ ساخت میں وائ فائی سسٹم یا کیبل کے توسط سے ہمارا رابطہ انٹرنیٹ کے پسے پردہ نظام سے جوڑ دیتے ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا کائنات کے غیر مرائی فنکشنل پیرامیٹر سے تعلق جوڑنے کے لیے ہمیں بھی غیر مرائی واسطے درکار نہ ہوں گے جیسا کہ ابھی ہم نے گوگل سے رابطے کے لیے وائ فائی ڈیوائس کا تذکرہ کیا اسی اصول پر یہ بات بھی این منطقی ہے کہ کائنات کو چلانے والے غیر مرائی نظام کو جاننے اور اس کے خالق سے رابطے کا کوئی طریقہ یا ڈیوائس یعنی رابطوں کے غیر طبعی پیرائے موجود ہوں مگر وہ کیا ہو سکتے ہیں کیا شعور و عقل یا رسالت عبادت و نماز تو نہیں غور کریں مگر ایک اہم سوال اور کیا ڈیش بورٹ کی طرح کوئی آلہ تر خفیہ نظام ہمارے تمام عمال و حرکت کو محفوظ نہیں کر سکتا اور کیا کسی نے گوگل کو کبھی دیکھا خدا کا انکار کرنے والے کیا ہمیں گوگل فیس بک اور مایکرو سوفٹ دکھا سکتے ہیں ذرا سوچئے یہاں مقصد ان کا خدا سے تقابل نہیں بلکہ یہ واضح کرنا ہے کہ دنیا کے طبعی محول میں بھی ایسے غیر مرائی عوامل موجود ہوتے ہیں جو ہمارے عمال میں سرائیت رکھتے ہیں کیونکہ جدیدیت کا فلسفہ انسان ہی کو اقلِ کل قرار دیتا ہے اسی لیے اس فلسفہ پر ایمان لانے والا جدید انسان خدا کو ایک بے جان اور بے عمل ہستی یا ایک تصور سمجھتا ہے جبکہ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ جدید انسان اپنی نننی مننی اقل سے اپنی اور کائنات کی ابتدا ہی نہیں سمجھ پا رہا تو بھلا اللہ کو کیسے جان پائے گا اس غیر یقینی سوچ کے فطری نتیجے میں جدیدیت کا پیروکار انسان اقل کے قبض میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اس کی فکر میں ایسی منفی ذہنی کفل لگ جاتے ہیں کہ ہٹ درمی کے باعث اپنے سے بہت بہتر کسی قوت یعنی خدا کو قبول نہیں کر پاتا ورنہ کشادہ اقل تو کیا اٹھتی ہے ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے حیرہ ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں